کسانوں کو گائٹ کی جانے کے ضرورہ تھے کیونکہ نتی آئیوک میں کسان آندولن کا مددہ اٹھایا گیا ہے کیا کسانوں کو گائٹ کے جانے کو لے کر سرکار کی اور سے کوشش ہو رہی ہیں دوسرا سوال ہے یہ اور تیسرا اہم سوال کسان آندولن کو اور داردی جانے میں آخر اس کے معنی کیا ہے تو یہ تین سوال ہے جس پر آج ہم بات کریں گے اور بھی کئی سارے سوال ہیں جس پر آج ہم بچار بھی مش کریں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ جو سرکار اور کسانوں کے بیچ میں گھتی رو جاری ہے اس کا سماپن کب ہوگا آخر اس کا انت کب تک ہوگا لیکن ایسے میں جو اس طریقے سے کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں عام چندہ کی مشکلے بھی بیچے بڑی ہے تمام دلے کے میٹرو اسٹیچنز کے بھی بند کیا گیا لگتار آروپ لگ رہے ہیں کبھی سرکار پر کئی آروپ لگ رہے ہیں تو تمام راجلوں پر کئی آروپ لگ رہے ہیں چلیں ڈیپیٹ کو اوپن کرتے اور بات کریں گے آخر کس طریقے سے پورا معاملہ جو ہے وہ ختم ہوگا ہمارے ساتھ نریش روڑا جو کی بی جے پی سے ہیں وہ جوڑے ہوئے ہیں نریش آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور بھائی دوسری اور میجر آر پی ایس ملہوترا جو کی عام آدمی پاتیس ہوئے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے آر پی ایس ملہوترا جی سب سے پہلے سوال میں کروں گا نریشوی آپ سے نریشوی کیا یہ جو آندولن ہے اب کسان آندولن ہے یا پھر راجنیتک آندولن ہے دیکھئے کسانوں کے لیے تو موزی نے بولا ہے کہ اگر کسانی آندولن کر رہے تو بڑا پویتر آندولن ہے اب سب سے پھر رہے ہیں فرمتو اس آندولن کو بڑھ گایا جا رہا ہے، کسانوں کے نام پر کسانوں کے کندے میں بجھوکت رکھے اپنے ہی راجنیتک روڈیاں سیکھیں جاری ہے ایسے کچھ آندولن ٹی 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 ہے تو یہ کچھ اندولن کو بھڑکا رہے ہیں کیا کبھی انہوں نے یہ بتایا کہ بل میں ہے کیا کبھی اس پہ چرچا نہیں ہوئی ہمیشہ مزگائیڈ کرنے کے لیے الگلد چرچائے ہوئی ہیں بھڑکانے کے لیے چرچائے ہوئی ہیں پر کبھی کسی بولے کسان کو یہ نہیں سمجھایا گیا کہ اس میں آپ کا فائدہ کیا ہے تو یہ کسان اگر اندولن کرے لوگ پنتر ہے اس کا سواغت ہے کسانوں کے اندولن کا ہم سواغت کرتے ہیں لوگ پنتر میں اس لیے گیارہ دور کی بات چیت بھی کی گئی بانیے پردان منتری نے بھی بولا کہ میں ایک فون کال کی دوری پہ ہوں کرشی منتری نے بھی بولا کہ میں ایک فون کال کی دور پہ ہوں آپ کبھی بھی بات کریے بات چیت کے دروازے صدا کھلے ہیں جو بھی چیز امینڈمیٹ کرنے والی ہے اس کا سواگت کیا جائے گا جہاں کوئی پرچانی ہے اس کا سواگت کیا جائے گا پر کچھ راجزیٹک پارٹیاں اس کو اندولن کو بند نہیں ہونے دینا چاہتی اس لیے وہ کسانوں کو سمجھ نہیں دینا چاہتی کہ اس کے بینیفٹ میں کیا ہے اور کیا ان کو فائدہ ہونے والا ہے لیکن لیکن نریشوی آخر ابھی یہ کیوں بولا جو آرہا ہے کہ گائیڈنس کی ضرورت ہے یہ پہلے کیوں نہیں سوچا گیا کیونکہ پہلے سے اگر ہم بات کریں تو اگر پہلے تمام جو جنتا ہے جو کسان ہے اگر انہیں آویر کیا گیا ہوتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج چوہ یہ اندولن اتنا تیز ہو رہا ہے یہ ہوتا ہی نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی دیکھئے ایسا ہے کہ کتنے بھی ہم کوشش کر لیں میں بھی اگر کسی کسان پریوار سے آتا ہوں اگر میرے کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم سرکار چھوٹ بول رہی ہے اور بھی تمہاری روزی روٹی چھن جائے گی تمہاری زمین چھن جائے گی تو مجھے کچھ نہیں سوچے گا بپکش نے یہ گہری چال چلی بار بار یہ سمجھایا کہ آپ کی زمین چلی جائے گی کسان اس کے علاوہ کچھ سوچ نہیں پائے ان کو سمجھنے کا بھوکہ نہیں دیا گیا تو اس لئے ہمیں لگا اور ایک بات میں آپ کو بات بتاؤں جو گیارہ دور کی جب بات چیت ہوئی وہاں پہ جو کسان نیتا کے روپ میں جاتے رہے وہ بانتے تھے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے اس پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب بہار آ کے بات کرتے تھے تو ان کو گائیڈ کرنے والے کچھ اور لوگ تھے وہ بات چیت کو کسی ایک ٹیبل پہ کلیر ہی نہیں ہونے دینا چاہتے ٹھیک ہے نریسی ہے لیکن ایسا میں کسانوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی میٹنگ ہو رہی ہے اس کو لائپ دکھایا جو ہے تو آخر اس پر بات کیوں نہیں بنی دیکھئے جو میٹنگ ہوتی ہے میٹنگ کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے ہر چیز کو جگ جاہیر ایسے نہیں کیا جا سکتا پر اس کے منٹس ہوتے ہیں وہ منٹس پہ یار ہوتے ہیں ہر ٹاپک پہ بات ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کوئی پبلک کیا جائے ہر میٹنگ ہو کیونکہ اس کا سبروب کچھ اور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ملوترہ جوی آپ کے پاس آنا چاہوں گا ملوترہ جوی نیتی آئیو کے بیترک ہوئی وہاں پر بھی کسان آندل کا مدہ بڑے ہی ضرور شورت اٹھائے گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس آویرنس کی جس گائیڈنس کی بات ابھی ہو رہی ہے وہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی ٹکھئے سچین جی میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارا کسان جو ہے وہ بولا ہے شریف ہے لیکن وہ بدھو نہیں ہیں کسان ہمارے آج پڑے لکھے ہیں ان میں کئی جو لیگلز ہیں وہ لیگلی کوالیسائیڈ ہیں جیسے کئی ان میں پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز ہیں جو ایک ایک شبد پڑھ کے سمجھ کے اور اس کے پیچھے سرکار کی منچہ کو سمجھ کے یہ آنگونن کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ ان کو سمجھ نہیں آیا ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے یہ تو یا تو باجپا کے نیتہ جو ہے زیادہ بولے ہیں یا ضرورت سے زیادہ چلا کے اچھا تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آیا ہے تو ابھی تک سمجھا کیوں نہیں پائیں گے یعنی کہ سرکار اگر سیدھے ساتھ ان کے کسی کے بھی بینیفیٹ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو کیا وہ آج بھی سمجھ نہیں پاتا کہ پناہ چیز سے مجھے پائدہ ہوگا گیارہ ڈاؤن کی باتشیت ہو گئی سرکار سمجھا کیوں نہیں پائیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے اور لوگ ہیں تو یہ بھی تو سرکار کا ہی فیلیر ہے نا یہ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کر پائے ساری دنیا ایک طرف ہے سارے دیش کے لوگ ایک طرف ہیں انٹر نیشنل اپنین ایک طرف ہے لیکن باجپا کی جو سرکار ہے اس کا اپنین ایک طرف ہے کیونکہ وہ بندی ہوئی ہے ان کو پونجی پتیوں سے پیسہ چاہیے انہوں نے لیا ہے پیسہ ان کا اب واپس کرنے کا سمیں ہے ان سب طریقوں سے ان کو واپس کرنا ہے تو یہ آرے ہوئے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اور بینہ دیش کی نبز سمجھے انہوں نے یہ کانون دیش پر تھوپنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے سوچا کہ جیسے پیسے کوئی بات دنڈا مار کے لوگوں کو ہم منا لیں گے چھپ کرا لیں گے ان کو نئی معلوم تھا کہ یہ لوگوں کو کہاں چوٹ پہنچا رہے ہیں اور وہ ایسی جگہ چوٹ پہنچ رہی ہے کہ پھر انسان مرنے سے بھی نہیں درتا ہے ملوترہ جی آپ نے آپ پر آروپ لگا دیا کہ بیچے پی کے نتاع ضرورت سے زیادہ ہے وہ چلاک ہے لیکن ایسے میں آروپ تو آپ کے پارٹی پر لگ رہا ہے کہ پنجواب میں زمین تلاشنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے اس لئے کسانوں کو سمرتن دیا جا رہا ہے انسان کے ساتھ غلط ہوتا ہے کسی کا بھی حق مارا جاتا ہے اس کی سپورٹ میں کھڑے ہونا ہر صحیح انسان کا پر ہے جس کا بھی ضمیر زندہ ہے اس کو جو جس بندے کا حق مارا جا رہا ہے جس قریب کو دبایا جا رہا ہے جس کو مزگرڈ کیا جا رہا ہے جس کو لوٹنے کی ساجش کی جا رہی ہے اس کے سپورٹ میں کھڑے ہونے کی جمعیوری ہے فرض بنتا ہے ہر صحیح انسان کا تو ہماری بارٹی وہی اپنا فرض نبھا رہی ہے بندے کا حق مارا جا رہا ہے جس قریب کو دبایا جا رہا ہے جس کو مزگرڈ کیا جا رہا ہے جس کو لنپنے کی ساجش کی جا رہی ہے اس کے سپورٹ میں کھڑے ہونے کی جمعواری ہے فرض بنتا ہے ہر صحیح انسان کا تو ہماری بارٹی وہی اپنا فرض نبھا رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نریشوی آؤں گا ہم آپ کے باس نریشوی سلام میرا آپ سے یہی پر ہے کہ پرسید کسانیتہ چودری چھوٹو رام نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر کسان سرکار سے نراض ہو جائے تو سرکار گر جاتی ہے ابھی فلال جو وقت امام میں پرسیفی چل رہی ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے سرکار کیا گھرے گی یا پھر سرکار کسانوں کو سمجھا سکے گی کہ تینوں قانون کسانوں کے حط میں ہیں اور آپ یہ آندولن ختم کریں بلکل دیکھئے سرکار بڑی مجبوط ہے سرکار کہیں نہیں گر سکتی اور سرکار کو کوئی نہیں گرا سکتا انہی کسانوں نے سرکار بنائی ہے انہی کسانوں کے بدولت سرکار بنی ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسے پیجر صاحب اگر کہہ رہے تھے بھی کہیں کوئی لالتی یا اس کسان بلکل کی بات کر رہے دے جہاں مجلوم ہے جہاں مجبور ہے وہی کیا جائے گا ان کی مدد کی جائے گی تو میجر ساسوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کیرل میں اگر قانون تو بڑے پہلے سے لگا ہوا وہاں اے پی ایم سی ہے نہیں جتا ویبرین نے افمانی پردان منطری دے چکے ہیں وہاں پہ کوئی سرکاری منڈی نہیں ہے وہاں پہ کوئی ام ایس پی نہیں ہے تو وہاں پہ افمانی سی ایم صاحب کو کہ ایدریوال صاحب کو مجلوم نہیں دیکھے کیونکہ وہاں کانگریس کی سرکار تھی کیونکہ وہاں پہ یہ لوگ اپنی راجلیٹک جبی نہیں تلاش رہے کیونکہ وہاں پہ ان کو دو ہزار بائیس نہیں دیکھ رہا کیونکہ ان کو وہاں پہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ کبھی سطح میں آسکتے ہیں تو یہ سب بھاشن کی باتیں کو چچی لگتی ہیں سچی نہیں پر دھراتل کی بات بلکل وہی ہے جو آپ نے کہا یہ دو ہزار بائیس میں ایک کا ٹارگٹ پنجاب کا ہے پر یہ وہاں پہ وفل ہوں گے اس میں کوئی دو راہے نہیں ہے کیونکہ اور اور اس بات اور دیکھئے انہوں نے کبھی کوشش کی کہ کسی کسان سے بات کرنے کی انہوں نے بھی جو بات کی ابھی میجر صاحب نے ہے ہمارے مطلب کل بیتک ہونے والی ہے دلی بیدان سباب میں کل ارون کلشی والے بیتک بلائی ہے تمام سانیتاں آپ پہ پہنچوں گے لیکن ایسے میں ملوترا جی جب یہ بیتک بلائی گئی ہے آپ خود ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں جس کے ساتھ بھی غلط ہوگا عام آنے پارٹی اس کے ساتھ خڑی ہوگی لیکن ابھی نکاہ چھنا ہوئے پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے کانگریس کو بڑھت ملی اور عام آنے پارٹی جو ہے وہ تیسرے نمبر یعنی کہ تیسرے اسطحان پر ہے تو کیا یہ کوشش نہیں ہے کہ ہم پنجاب میں جا کر اپنی سرکار بنائیں اور کب جو بیتک ہو رہی ہے اس کو اس پورے معاملے سے جوڑنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے دیکھئے سچن جی رانیتک پارٹی جو بھی کوئی ہو اس کا یہ حق ہے اور اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس نے سکتا میں آنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے غلط پکنڈے اپنائے جائے ٹھیک ہے لوگوں کو گمراہ کیا جائے دیش کے سماج کے ہٹ میں جو بات نہیں ہے وہ بات کی جائے آپ دیکھئے ہمارا ریکارڈ بتاتا ہے کہ ڈلی میں ہماری سرکار نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے لوگوں کا نقصان ہو لوگ گمراہ ہو اب تک چھ سال ہو گئے وہاں پہ سرکار ہیں لوگوں کے ہٹ کی ہی بات کی ہے لوگوں کے ہٹ کے ہی کام کیے ہیں برشتہ چار وہاں پہ ختم کیا ہے کتنی سویدھائیں لوگوں کو دی ہیں تو ہماری جو سرکار یا ہماری پارٹی کی جو سوچ ہے وہ لوگوں کے پکش کی سوچ ہے اور ہم لوگوں کے پکش کی ہی راجلیتی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر بولا ملوترہ جی کہ سرکار کے ساتھ جو تمام چیزیں آپ سب کے سمجھ شو رہی ہیں ایسے میں جب لگتار یہ عارف لگ رہی ہے کہ کسانوں کو برگلائے جا رہا ہے کسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسان جو لگتار کام کرتے آئے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے کسانوں کو برگلائے جو آئے ہیں وہ کسانوں کے ہرپ میں نہیں ہے لیکن آخر کسانوں کو برگلائے کون رہا ہے کسانوں کو برگلائے کون رہا ہے کیونکہ بی جی پی تو یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی برگلائے میں لگے ہوئے ہیں انہیں بے وکوب بنا رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کر رہی ہے تو آخر کون رہا ہے یہ سب دیکھیں اب اتنی دیر ہوگی اندولن کا چلتے ہوئے قریب پونہ سال ہو گیا ہے اور تین مہینے تو دلی بورڈر پر ہو گئے ہیں سرکار کے پاس اتنی ایجنسیاں ہیں اتنی مہین پاور ہے تو سرکار یہ جو اندھیرے میں تیر چھوڑ رہی ہے تو کہیں تو کسی کو ایکسپوز کرتی ہے اب تک ایک بندہ نہیں انہوں نے پکڑا کوئی یعنی کے تیم تو کیا کوئی پارٹی تو کیا ایک آدمی نہیں انہوں نے اب تک پکڑا جو کہ لوگوں کو ایسے بھرکا رہا ہو اور بھرگلا رہا ہو اور اتنا بڑا اندولن کھڑا کر دیا ہو یہ باتیں کوئی مہینے نہیں رکھتی سب لوگ کمچھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھرکا والے اندھیرے میں تیر چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نریشوی دیکھئے بڑا حاروپ لگ رہا ہے کہ اندھیرے میں تیر چھوڑ رہی ہے بیجی پی سرکار کسانوں کو بے وفوب بنا رہی ہے کسانوں کو برگلا رہی ہے کسانوں کو اتنے کوئی کام نہیں کر رہی ہے ایسے میں بیجی پی کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسویلٹی بن چکی ہے کہ جو تمام آندولن چڑھ رہے انہیں ختم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وپکش کھڑی سارے سوال کھڑی کر رہا ہے کھڑی سارے سوال تھوپ رہا ہے ایسے میں اب بیجی پی کے پاس کیا رہنیتی ہے کہ وپکش کو ساتھ بھی کرے اور اس آندولن کو ختم بھی کرے دیکھئے میں پھر وہی بات کہوں گا آندولن لوگ تنترک ادھکار ہے ہمارے سویدھان نے ادھکار دیا ہے ہمیں آندولن کا کسی بھی سرکار کے خلاف آندولن کیا جا سکتا اور مجھے گرب ہے کہ میں بھاجپا کا کاری کرتا ہوں اور بڑی گرب سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے اچھے طریقے سے آندولن کو بھاجپا نے سپورٹ کیا اتنے اچھے طریقے سے کسی سرکار نے نہیں کیا جب کانگریس کی سرکار تھی تو بابا رام دیو کے لوگ تنترک آندولن کو کانگریس کی سرکار نے کیسے ہینڈل کیا وہ سب جانتے ہیں نہ انہوں نے مہلاو کو بکشا تھا نہ بزرگوں کو بکشا تھا نہ سنتوں کو بکشا تھا سپے اتی اچار کیا تھا ہم اس اتی اچار کی مخالفت کرتے رہے ہیں پہلے بھی ابھی بھی چاہے کسی بھی آندولن کی مان جائز ہو چاہے ناجائز ہو اس کو ہم بعض چیز کے طریقے سے حل کرنے کے پکش میں ہیں یہ پردان منطری موڈی جی نے اس آندولن کو پویتر آندولن کہہ کے ثابت کر دیا اب رہی بات ان کو منانے کی منانے کے یہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ باتچیت کی جائے گیارہ دور کی باتچیت کی گئی اس کے بعد منانے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس کے اندر کیا چینج کروانا ہے اس ہر چینج کے لیے تیار ہے ایم ایس پی کی بات کرتے ہیں ایم ایس پی کے لیے جو بھی ایک لیمٹڈ طریقہ ہو سکتا اس کے لیے تیار ہیں جب یہ بات کرتے ہیں بھرکاتے ہیں کہ آپ کی جمین چلی جائے گی اس پہ سرکار نے پورا آرام سے بتایا کرشی منطری نے بھی پردان منطری نے کی جمین پہ ہی نہیں جائے گی آپ کی جب یہ کسی بھی طریقہ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا آپ نے قانون میں تو نہیں لکھا پر ہمیں لگتا ہے ایسا ہو جائے گا تو یہ بات کہہ کہ یہ بھرکا رہے ہیں بلکل بل انہوں نے پڑھے ہیں پر یہ کیا انہوں نے کبھی یہ میرے کو بتایا میجر صاحب بھی کتنے پچھوں کا بل ہے کیا کبھی جا کے ان بل پہ کیا لکھا اس کے پرچے باٹے عام آدمی پارٹی نے وائی فائی فری دے دیا کیا کبھی اس وائی فائی پہ انہوں نے بتایا کہ آپ کو کیا فری مل گا کیا آپ کو اتنے این دینوں نے دی اپنی کیا اس میں بتایا کہ کسان دین میں گلت کیا ہے کبھی سرچہ نہیں کی اس کا جواب دلیتے ہیں ملوتر جی بتائیں کیا آخر کشو کانونوں میں کمی کیا ہے کیونکہ دیکھئے لگتار آروپ لگ رہے ہیں حالانکہ میں نرے چیزوں سے بھی سوال کروں گا کہ جب کسان چاہتے ہی نہیں ہیں ان تینوں کانونوں کو تاکر تو ختم کیوں نہیں کیا جارہا لیکن سب سے پہلے آپ اس کا جواب دیں کہ جس طریقے سے تمام آروپ لگ رہی ہیں اور دیکھئے صاف آروپ یہ بھی لگا کہ عام آنی پارٹی چروہ ہے وہ زبین تلاشنے کی کوشش کر رہی ہے فری وائ فائی دیا گیا لیکن آج جتا کس سے نے بھی یہ نہیں بتایا کہ آخر ان تینوں کانونوں میں کالا کیا ہے سچین جی سب سے پہلے میں جس طریقے سے نرے چیزوں سے کہہ رہے ہیں کہ باجپا سرکار نے سان بولن کو سپورٹ کیا اور اس کو پمیتر بتایا ہے میں ذرا اس کا ثبوت دے دوں آپ کو جس طریقے سے ان کسانوں پہ وارٹر کیننز چلائے گئے روڈ سٹور کے بلوک کی گئی وہاں پہ ٹپ پر کھڑے کیے گئے ہر طریقے سے ان کو بلوک کرنے کی کوشش کی گئی ان کی آسپار کیلے بچائیں گئی انٹرنیٹ وہاں پہ بند کر دیا گیا ان کے جو نیتا ہے ان پہ اٹیمپ ٹو مرڈر کے اپریاز کر دیا گئے ان پہ پتراؤ کروایا گیا تو یہ بڑا پوتر طریقہ ہے اس ان دونوں کو سپورٹ کرنے کا ہے نا تو یہ تو بات رہی ان کی سپورٹ اور جیسے ہی کہتے ہیں کبھی اس کو پوتر مانتے ہیں باقی دیکھئے یہ جو قانون ہیں تینوں قانونوں میں میری آواز پہنچ رہی ہے ہالو ہاں جی تو دیکھئے تینوں قانونوں میں پہلے ایک جو یہ فارمرز پروڈیوز ٹریڈ اینڈ کومسٹ بل انیس دوزار دیس ہے اس پہ انہوں نے ہر طرح کی لائسنسنگ چیز جو ضرورت تھی وہ ختم کر دی ہے ہر طرح کی جو فیس اے پی ایم سی منڈی میں لگتی تھی وہ ختم کر دی ہے یعنی کہ جب صرف پین کار لے کے کوئی بندہ جو ہے اگریکلٹرل پروڈیوز کھرید سکتا ہے اس کا مطلب ہے جنگل راج ہے اس پہ سرکار کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا سرکار تو کہہ رہی ہے نا سرکار تو کہہ رہی نا کہ منڈی ختم نہیں ہوگی جب وہ کہہ رہی ہے تو آخر اس پر بات کیوں نہیں ماننا جا رہا جب سرکار کہہ رہی ہے جو ایم ایس پی ہم آپ کو دیں گے اس پہ بلا غطار یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ نہیں آپ قانون بنائیے آپ جو اے پی ایم سی ہے وہ ختم کر دیں گے آپ منڈیا شویئے وہ ختم کر دیں گے جس کے ویسے کسان چاہے ہو وہ پریشان ہوں گی لیکن جب سرکار کہہ رہی ہے تو اس کے باوجود بھی ابھی بھی لگتر آندولان جاری ہے اور تمام راجمت پاتھیاں سرکار کو گہنے کی کوشش کر رہی ہیں سچنگ جی سرکار تو کیا ہمارے پردان منطری جی نے کہا تھا کہ پندرہ پندرہ لاسر پر سب کے ایک آنٹ میں آ جائیں گے دو کرو لوکریاں ملے گی اس وقت کی بات کریں گے ہم جس پر ڈیویٹ ہوگا لیکن فلال آج ڈیویٹ ہو رہا ہے کشوی قانونوں پر لے کر ٹھیک ہے میں آنگا آپ کے پاس نریشوی سے پہلے میں اس کا سوال لے لوں نریشوی جب کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تینوں قانون نہیں چاہیے اس کے باوجود بھی اکر کیوں بیجی پی انڈی کن سرکار شو ہے ان پر یہ قانون تھوپ رہی ہے کیونکہ ایسا میں نہیں تمام راجنیتک دل جو ہیں وہ عاروپ لگا رہی ہیں سچی جی یہ راجنیتک دل ہی کہہ رہے ہیں پورے دیش کا کسان کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے جو جو ہم نے مینیفیسٹوں میں وعدے کیے وہ ہم پورے کر رہے ہیں کسان سمال ندھی کو بھی ان لوگوں نے کسان اپمان ندھی کہا تھا یہ کسان کا اپمان بپکش نہیں کیا تھا ہم ہم نے جو جو وعدے کیے تھے مینیفیسٹوں میں ہم وہ پورے کر رہے ہیں سوامی نے آتھا ریپورٹ کو لاغو کرنے کی بات ہوئی تھی دوہزار بائیس تک ہم نے کسان کی آئے کو بڑھانے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر رہے ہیں اور دوسری بات ہم آپ بپکش کے چاہے وہ عام آدمی پارٹی ہو ہم چاہے وہ کانگریس ہو ہم جب وہ بل آئے ہم تو عام آدمی پارٹی کے ماننی ہے سی ایم صاحب نے کجریوال صاحب نے ہی ہم یہ بولا تھا کہ یہ بہت اچھے بل ہیں اور میں ان کا اصلاح در کرتا ہوں ہم ہم دوسری بپکشی پارٹی کانگریس ہم آپ ان کے صدر میں منت ستا کے دیکھ لی تھی ہے کپل سپل کا پرامیس دیکھ لی تھی ہے کپل سپل نے اس پہ بولا تھا جو ان کے میری فیسٹور ہے انہوں نے بولا اس میں بھی انہوں نے یہ باتیں کیے تھے پجام گورمنٹ نے جو پہلے ہی وہاں پہ یہ لاغو کیے ہوئے ہیں یہ سب ان لوگوں نے بولا ہوا تھا پر یہ کوئی کرتے نہیں تھے کوئی بھی پپکشی پارٹی یہ حمد نہیں کرتی تھی کی کسانوں کی آئے بڑھا دی جائے وہ کانگریس کی جیسا آگا آدمی پارٹی کی جیسا بھاجپا نے کر دیا اس لئے بھی پکش کے پیچ میں درد ہے کہ کسان اب اس طرف سمجھنا جائے سادہ کے لیے بھاجپا کا سپورٹ نہ ہو جائے اب اس لئے یہ الٹی الٹی باتیں کر کے بڑھکا رہے ہیں اب جب میجر صاحب کو پوچھا کہ اس میں سمجھ جا گیا تو میجر صاحب ہی نہیں بتا پا رہے کیونکہ سمجھ جا کہیں نہیں ہے میجر صاحب فوجی آدمی ہے یہ جرور دیش کی بات کر رہے ہیں پر پارٹی کے لئے مجبور ہے اس لئے اپنی پارٹی کی یہ بات کر رہے ہیں ان کو کرنی چاہیے پر یہ جو جگہ جگہ پر کسانوں کو بڑھکا رہے ہیں اس سے دیش کا محل خراب ہو رہا ہے یہ بھی پکشی پارٹیوں کو اپنا طریقہ اٹھا لینے چاہیے لوگوں کو اپنی طرف کرنے کا کوئی اور طریقہ رکھے ملوترہ جوی جب نریشوی تمام جواب دی رہتی تو آپ کے چہرے پر ایک مسکان تھی اور ایک مسکان صاحب تر پر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ آپ ان کے جوابوں سے سنتوشت نہیں ہیں لیکن ایسے میں اس آندولن کے دورہ آروپ اٹھا رو آندولن جواری ہے کشوی قانون کالے ہیں اور ایسے میں جس طریقے تمام آروپ لگ رہے ہیں کچھ کومن ٹرمز ہیں جو فلال ان دو مہینوں میں سب سے ادھک سنے گئے ہیں لیکن ایسے میں ابھی نریشوی نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو پر کہا گیا تھا ارونت کیشویل نے خود کہا کہ تینوں قانون سہی ہیں اور ہم انہوں کا سمرسن دے رہے ہیں تو جب کسان یعنی کہ پہلے تو کسانوں کو یہ کہا رہا کہ وہ آرتی ہیں اور آرتی جب ویروت کر رہے ہیں تو آخر کیوں عام آدھے پاتی جو ہے وہ ان تمام کسانوں کا ان آرتیوں کا سپورٹ کر رہی ہے کیا سچ میں پنجاب میں یا افرک اگر بات کریں اور بھی دوسرے راجعوں میں عام آدھے پاتی اپنے زمین تلاش رہی ہے سچن جی عام آدھے پاتی نے کبھی بھی ان قانونوں کو سپورٹ نہیں کیا ہے نریشوی نے کہا نریشوی نے کہا کہ کانورس نے اس قانون کا سمجھن کیا ہے اور عام آدھے پاتی نے بھی کیا ہے دیکھیں میں نریشوی کی زبان نہیں پکڑ سکتا یہ تو آپ کچھ بھی بولیں گے ٹھیک ہے تو عام آدھے پاتی نے کبھی بھی ان قانونوں کا سمجھن نہیں کیا ہے پاتی نے کبھی بھی ان قانونوں کو سپورٹ نہیں کیا ہے نریشوی نے کہا نریشوی نے کہا نریشوی نے کہا کہ کانورس نے اس قانون کا سمجھن کیا ہے اور عام آدھے پاتی نے بھی کیا ہے دیکھیں میں نریشوی کی زبان نہیں پکڑ سکتا یہ تو آپ کچھ بھی بولیں گے ٹھیک ہے تو عام آدھے پاتی نے کبھی بھی ان قانونوں کا سمجھن نہیں کیا ہے عام آدھے پاتی سوامی ناظن کمیشن ریپورٹ کو لاغو کرنے کی ہمیشہ سے وقالت کرتی رہیا اور دلی میں لاغو کر بھی دیا ہے وہاں پہ گےہوں کا جو ریٹ ہے جو بھی ایم ایس پی سے اور جو سرکار نے تیہ کیا ہے چھبی سو سترہ روپے گےہوں کا اس کا گیپ جو آم آدمی پارٹی کی سرکار دیتی ہے دان کا چھبی سو سترہ روپے ہے وہ جو گیپ ہے آم آدمی پارٹی کی سرکار دیتی ہے تو آم آدمی پارٹی سوامی ناظن کمیشن ریپورٹ کا سمرخن کرتی ہے ان گلوں کا سمرخن بالکل نہیں کرتی ہے اور آپ مجھے بتائیے کہ اس بات کو کون مانے گا کہ بزرگ آدمی عورتیں بچے سب کچھ چھوڑ کے کرکتی تھنڈ میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے بہتاوے میں آتے کیا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ان کے ہٹمش آیا اور ان کا نقصان کسیج میں ہے یہ تو صرف باتیں ہیں صرف ان لوگوں کو کسی طریقے سے آپ نے باج پا کو اور کوئی دیفنس نہیں مل رہا ہے ملوترہ جی آپ بھی جانتے ہیں کہ پنجاب اور ہریانہ میں کانٹیکٹ فارمنگ اور جو تمام چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ بہت پہلے سے ہی لاغو ہو چکی ہیں پنجاب اور ہریانہ میں لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی لگتار ویرود ہو رہا ہے اور خاص طرح پر کانگریس اور آم آدمی پاتی شوئیس کا ویرود کر رہی ہے خود جب کشی بنتی نرین سنگ تومر نے ذکر کیا تھا کہ جو قانون ہم لے کر آئے ہیں اس میں آپ کو فنشمنٹ جو ہے وہ نہیں ملے گی لیکن دوسری اور جب پنجاب میں جو قانون منائے گا ہیں کانٹیکٹ فارمنگ کو لے کر اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی کسان ان قانونوں کو توڑتا ہے تو اس پر پانچ لگ کا جرمانہ اور قیس سال کی سجا ہے وہ ہو سکتی ہے تو اس کے باوجود ابھی بھی لگتار ویرود جاری ہے ایسا کیوں دیکھئے وہ جو قانون ہیں ہم ان کا سمتن نہیں کرتے ہیں یہ جو پینل پرویجنٹ ہیں ہم ان کا سمتن نہیں کرتے ہیں اور یہ آن گرمٹ سا بھی سلاکو نہیں ہے یعنی کہ اس طرح کا کوئی کیس نالج میں نہیں آئے ہیں اچھا ٹھیک ہے سوال میرا آپ سے یہ بھی ہے کہ جب لگتار کشی منتی نرین سنگ تومر یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جو قانون ہم لے کر آئے ہیں اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے لیکن اب جب کانگریس اور آماندی پاپی بی جی پی پر حملہ ور ہو رہی ہے اس کے معنی کیا نکالے جا سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے ایک طرف لگتار کسان آنگولن کر رہی ہیں ابھی تک اگر ہم بات کریں دو سو سے ادھیک جو کسان ہیں وہ شہید بھی ہو چکے ہیں لیکن اگر ایسے ہی آنگولن چلتا رہا تو کئی کسان مارے جائیں گے اور جس سے خامیازہ کہیں نہ کہیں سرکار کو بھی بکتنا پڑے گا بلکل اس لیے تو مہدی جی نے نویزت کیا تھا آنگولن کو ختم کرنے کے لیے پر یہ بپکش اس کو ختم ہی نہیں کر رہے دینا چاہتا آنگولن جیوی تب ہی بولا گئے اس کو پردیوی تب ہی بولا گئے ابھی جب میں نے ان کے سوال کے جواب میں میں نے ان کے سوال کیا کہ یہ پھر کیوں نہیں ہے کیرل میں گئے جی کیرل میں تو باجبہ کی سرکار آج تک ہے ہی نہیں کیرل میں یا تو لیفٹ کی سرکار رہی ہے یا کانگریس کی سرکار رہی ہے کیوں نہیں ویروت کیا پر ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے ان لوگوں نے وہاں پہ الیکشن نہیں لجنا اس لیے ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے یہ جگائے رکھنا چاہتے ہیں اس اندولت کو اس لیے ان کو نہ یہ گائیڈ کر رہے ہیں نہ ان کو ہٹنے دے رہے ہیں ہر طریقے سے سپوپ کر رہے ہیں جب لوگ وہاں پہ جانا چاہتے تھے تو ان لوگوں کو وہاں پہ بٹھائے رکھائے ہیں انہیں کیجریوال صاحب کو بڑی چنتہ ہوتی ہے جب وہاں پہ کسی کی اندہت ہوتی ہے ہاں میں ہی بڑی چنتہ ہے کسی کے پریوار کا کوئی سندسے بھی نہیں جانا چاہیے پر ڈلی میں چھنڈ میں اتنے لوگ مرکے کیجریوال صاحب نہیں جاتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ رنکو شرما کی لنچنگ ہو گئی مول لنچنگ ہو گئی اس کے گھر پہ جا کے ہاتھیاروں نے ہم کو مارا جیچری رام کہنے پہ تو کیجریوال جی کو بلکل ذرد نہیں ہوا کیونکہ ابھی ڈلی میں الیکشن نہیں ہے الیکشن ہے پنجاب میں پر اگر کہیں راجستان میں کسی اور سمجھائے کی ہتیاں ہو گئی ہوتی تو یہ اس کو راجتی گروپ دے رہے ان سب چیزوں کو راجتی گروپ نہیں دینا چاہیے چاہے وہ کوئی اطولن ہو چاہے وہ کسی کی ہتیاں ہو مطلب مطلب میرے شیعہ آپ یہ عارف لگا رہا ہے کہ دلی میں کوئی مدہ نہیں ہے تو ارون کے شیعہ کسی کے پاس نہیں جائیں گے جہاں مدہ ہے وہاں پر جائیں گے کیونکہ وہاں پر چناؤں ہیں اور چناؤں ہیں تو چناؤں کو جیتنا ہے اس لئے پرشو کانونوں کو ساتھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کیوں ہر چیز کو راجلیتک چشمے سے دیکھنا اور کسی بھی اندولن کو راجلیتک چشمے پہ جدہ رکھنا اس اندولن کے سر پہ اپنی روٹی سیکھنا دیش کو یہ توڑنے والا کام ہوتا ہے 26 جنوری کو جو گھٹنا ہو گئی جو بڑی دکھزائی گھٹنا تھی پورے بشلوں میں جس میں ہیتوستان کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے ہرٹ ہوئے پر ملوترہ جی ملوترہ جی بڑا عارف لگایا ہے بڑا عارف مریشو نے آپ کے پاتھی پر لگایا ہے کہ دیش کو توڑنے کی کوشش جو ہے وہ آپ کی پاتھی بھی کہیں نہ کہیں کر رہی ہے دیکھئے یہ تو سارا دیش جانتا ہے کہ دیش کو توڑنے اور بانٹنے کی کوشش کون سی پاتھی کرتی ہے مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بھرم کے نام پہ دیش کو کون بانٹتا ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے ہمارے دیش میں جو دھرم کے نام پہ ہی اپنی روٹیاں سیکھتی ہے ٹھیک ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسی پارٹی کون سی ہے تو میں تو اس بات کا جواب بھی دینا نہیں چاہوں گا چر یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جواب دینا نہیں چاہتے لیکن ایسے میں سوال لگتار یہی برقرار ہے کہ آخر سمدان کیسے ہوگا ہیں تینوں قانونوں کا کیونکہ دیکھئے لگتار آنگولن جوار یہ دو مہینے سے اوپر ہو چکا ہے دو سوزادی کشان شہید ہو چکے ہیں تمام راج ملتک دل چوہے اس پورے معاملے کو لے کر اپنے راج ملتک روٹیاں چوہے ہیں وہ سیکھنے میں لگی ہوئی ہیں اگر ایسے ہی لگتار چلتا رہا تو کیا یہ آنگولن ختم ہو پائے گا نریش جی دلکل ختم ہو گا سرکار ہر وہ کوشش کر رہی ہے کیسے ختم ہو گا کیا بی جی پی ہارے گی تب جاکہ کسان جیتیں گے یہ کسی کی ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے سچی جی نہ اس میں کوئی ہارے گا نہ کوئی جیتے گا اور کسانوں سے اگر بات کرے کسان بھی نہیں چاہتی کہ سرکار ہارے اور سرکار بھی نہیں چاہتی کہ کسان ہارے صرف وپکش یہ چاہتا ہے کہ دیکھئے اب کوئی کانون اگر بنا ہے اس میں جو جو کمی اگر لگتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سرکار تہیا ہے اس کے بعد بھی سرکار نے یہ کہا جب اس کو دو سال کے لیے پوسٹ پونٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ دو سال سے بتا دیتے ہیں نریش بھی سنیے نریش بھی دیکھئے لگتار جتنے بھی راجمتک دل ہے نا ان کی طرف سے یار روپ لگا جا رہے ہیں کہ بی جی پی کے طرف سے لگتار کسانوں کو رہا بے اکوف بنا جا رہا لیکن دیش کے کسان اتنے بھی بے اکوف ہیں نہیں لیکن راجمتک دل ملوت راجوی سوال میرا آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی راجمتک دل ہیں کیا انہیں سچ میں کوئی مددہ مل گیا جس کی وجہ سے آپ وہ چناؤں کو سادرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں دیکھئے سچین جی یہ کوئی مددہ ملنے والی بات نہیں لیکن لیکن اسے پچھتے بنا نہیں جا رہا دیش کا جو سب سے بڑا ایک سیکشن ہے ہمارے سماج کا جو انگ ہے ہمارے جو کسان ہیں ان کی روزی روٹی ان کی جو پشتوں کی جہداد ہے اس پہ نشانہ رکھ کے جو قانون بنایا گیا ہے ان کے خلاف تاجش کی گئی ہے تو اس سے سارا دیش جو ہے وہ توقتا ہے تو ہر ایک انسان جو ہے دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے دیش میں ہو کیا رہا ہے ملوترہ جو کا اپنی بات پوری کرنے دے نریش جی آوں گا میں آپ کے پاس نریش جی آوں گا میں آپ کے پاس جی ملوترہ جی اپنی بات پوری کریں کونجلی پتیوں سے پیسہ لے کے سارا دیش ان کے پاس بیٹا جا رہا ہے ان کے پاس گرمی رکھا جا رہا ہے یہ ہمارے دیش میں ہو کیا رہا ہے تو اس سے سارا دیش جو ہے دکھی ہے پریشان ہے کسی کو مددہ نہیں مل گیا ہے کوئی مددہ دھونڈنے نہیں گیا تھا یہ باج پاک کی اپنی جو ان کے کرم ہے جو ان کی سوچ ہے یہ اس کی پیدایش ہے ٹھیک ہے نریشوی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں ان کا ان کی آواز دیں نریشوی میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ بھرگرارے ہیں کہ تمہاری جمین چلی جائے گی ابھی ملوترہ جی اپنے موں سے مان گئے ہیں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ان کی پشتوں کی چیز چلی جائے یہ بھڑکا رہے ہیں اور میں آپ کے فلیٹ فارم کا استعمال دوست کو بھڑکانے کی یہ بلکل نہیں کر رہے ہوں گا وہ چوکوں گا یہ غلط کہہ رہے ہیں ملوترہ جی کو آپ نے باپ کو رکھنا پڑے گا کہ کیا سے ان کی سمید چلی جائے جی بتائیے جرہ ملوترہ جی آپ کو بتانا پڑے گا آپ چینک ہیں آپ 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 اپنی پارٹی سے آپ سٹینڈ کلیر کیجئے اس بات سے کونسی سمید چلی جائے بلکل ہے بلکل اور اس ڈیویٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو سمجھ سائے اتپان ہو رہی ہیں جو جو لگتا ریومرس فیل رہے ہیں ان کا سمجھان ہو اور جو ریومرس سے وہ ختم ہو ملوترہ جی دیکھئے نریش چونے ہاں سے وہ کھڑا کری دیا کہ آخر آپ کے زمین کیسے چل جائے گی ذرا سمجھائیں اور وستار سے بتائیں دیکھئے اس میں جو بھی یہ پروویزنز لے کے آئے ہیں کہ نریش چونے کا جواب جواب میں آپ سے بھی لوں گا جو ایپی ایس کے تحت جو آرتی ہیں ابھی جو بھی پچیزر ہیں یا میڈل مین ہیں ان کو جو لائسنس لیا پڑتا ہے اس سے ان پر کنٹرول رہتا ہے وہ کسانوں کے ساتھ کوئی فروڈ نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے اس کی پروویزن ختم کر دی ہے جنگل راج کرنے کی کوشش کی ہے جنگل راج ایک کون جیتا ہے جس کے پاس 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 کوششی ہے نریش چونے ہوں گا میں آپ کے پاس آؤں گا میں آپ کے پاس جی پھر انہوں نے کسانوں سے حق چھین لیا کوٹ میں جانے کا ٹھیک ہے کہ صرف ایس بی ایم اور ڈی سی ہی ڈیسائیڈ کریں گے جب پونجی پتیوں کے دورہ سپس کی ہوئی سرکار ہوگی تو ایس بی ایم اور ڈی سی کس کے آگ میں فیصلہ کریں گے کسانوں کے آگ میں نہیں ہوگا فیصلہ کونجی پتیوں کے آگ میں ہوگا لیکن لیکن ملوترا جی ملوترا جی دیکھئے یہاں پر جو آپ نے دوسرا پوائنٹ رکھا یہ کسانوں کو اب عدالت جانا نہیں پڑے گا لیکن سرکار تو مان چکی ہے سرکار تو مان چکی ہے کہ آپ کسان چوہے وہ جا سکتے ہیں کوٹ سرکار تو راجی ہے جو بیچکے ہوئی ہے اس میں کئی ایسے مدعے ہیں جس پر باتچیت بھی ہوئی ہے اور سمتی بنی ہے اس میں سے ایک مدعہ یہ بھی تھا جب یہ کہا گیا تھا جب سرکار نے کانون لائے تھا کہ جو کسان ہے وہ کوٹ نہیں جا پائیں گے وہ ڈی ایم کے پاس جو آئیں گے جو تمام سمجھتا ہے اتپن ہوں گے ان کا سمجھتاں ڈی ایم کریں گے لیکن جب کسانوں نے ویروت کیا تو یہ تو رکھا گیا ان کے سامنے پستہ ہو کہ یہ ٹھیک ہے جو کسان ہے وہ کوٹ جا سکتے ہیں اس کے باوجود بھی ابھی بھی اسی مدعے کو لگتا ریپیٹ کیا جا رہا ہے سرکار کو گھرنے کی کوشش کی جاری ہے آخر ایسا کیوں نریشوی جواب دیجئے وہی میں کہہ رہا تھا اور بڑا اچھا کہ آج آپ نے یہ ڈی بیٹ کر کے بپس کی ساری پول کھل گئی ہے ابھی بھی یہ بھڑکا رہے ہیں پہلے انہوں نے کہا جبی چلی جائے گی دوسرا یہ کہہ رہے اے پی ایم سی ایکٹ ختم کر دیں گے تیسرا یہ کہہ رہے کہ کسانے کا بھکار نہیں رہے گا میں تینوں باتوں کو کلیئر کروں گا ایک ایک کر کے مجھے سمجھ دیجئے گا کسان کے اگر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولی جب پھلک نہیں جائے گی جو ایگریمنٹ ہوگا کسان کے ساتھ وہ صرف خاصل کا ہوگا خاصل کریمنٹ ہوگا جبیر کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا دوسری بات اگر کسی کسان کے ساتھ ایک ڈبل کے سوروے بتاتا ہوں سوروے میں کسی خاصل کا اگریمنٹ ہوتا ہے اور کل کو وہ خاصل دیڑھ سوروے کی بکتی ہے تو اس پروفٹ پچاس روے کے پروفٹ میں سے کسان حق دار رہے گا پر اس کا اُلٹ اگر سوروے کا اگریمنٹ ہوتا ہے دھبے روے کی خاصل دکھتی ہے تو اس کا ذاتہ کسان کو سوروے ہی ملے گا نمبر اس کونٹریکٹ میں سے کسان کبھی نہیں ایجد کر سکتا ہے جو بیپاری ہے اس کو نکلنے کا عدیقار نہیں ہے عدیقار صرف کسان کے پاس ہے دوسری بات کورٹ میں کسان جا سکتا ہے ایزیم کے پاس بھی جا سکتا ہے کورٹ میں بھی جا سکتا ہے یہ ہر چیز میں بھرگلا رہے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کے بعد بھی ہر جو یہ ہمارا سرکار جو یہ لے گیا یہ بل اس میں سے ہر چیز کسان کے پکشن ہے پرنتو پھر بھی سرکار نے کہا کہ آپ آپ کو جو اس میں نہیں پسند اس کو آپ چینج کرنی کے لیے تیار ہیں پرنتو یہ بھی پاس تیل یہ لپکنا چاہتا ہے بھی کسی طریقے سے یہ ہماری جھولی میں پڑا رہے اور ہم یہ کارڈ کھیلتے رہے اور شاید سکتا میں آ جائے پر بھارتی جنتا پاٹی کی سرکار بھارتی جنتا پاٹی کا یہ کہہ تیار گرتہ کسانوں کے پاس جائے گا ہاتھ جوڑ کے کسانوں کو اس بل کے پچھ میں سمجھائے گا آپ کتنی بھی دیش کو توڑنے کی کوشش کریں ہم دیش نہیں ٹوٹنے دیں گے ہم دیش کو جوڑنے کے لیے اپنی ساتھ سے آخری شہر تک لڑے گے آپ کو یہ کوشش نہیں کرنے دیں گے یہ اندولن پویتر اندولن ہے اس اندولن میں آپ کو یہ سمجھری میں گھر بڑیاں کر رہے ہیں کبھی بھی پس کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ اس میں تفل نہیں ہو پائیں گے آپ نے یہ 26 جنوری کو بھی کوشش کی ہم دیش نہیں ٹوٹنے دیں گے ہم دیش کو جوڑنے کے لیے اپنی ساتھ سے آخری شہر تک لڑے گے آپ کو یہ کوشش نہیں کرنے دیں گے یہ اندولن پویتر اندولن ہے اس اندولن میں آپ کو یہ سمجھری میں گھر بڑیاں کر رہے ہیں کبھی بھی پس کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ اس میں تفل نہیں ہو پائیں گے آپ نے یہ 26 جنوری کو بھی کوشش کی آپ نے کئی طریقے سے یہ شڑن کر رکھا پر آپ اس میں تفل نہیں ہو پائیں ہم کسی بھی طریقے سے کوشش کریں گے کہ ان کو سمجھائیں اور سرکار ہر پتھ اپنے لوگ مانے کے ایسا میں روکشوات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملوترا جی نریشوی نے سارے سوالوں کا جواب دیا بہت خوبی دیا اور بڑے سمیدن شویل طریقے سے دیا لیکن ایسے میں کانفیڈنس جو ہے نا وہ مجھے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے نریشوی کے اندر کیا لگتا ہے یہ جو کانفیڈنس لگتار ظاہر کیا جا رہا ہے یہ جو کانفیڈنس تمام کسانوں کے سامنے پیش جا رہا ہے کیا اس کانفیڈنس کے ذریعے اس اندرن کو ختم کیا جائے گا دیکھئے سچین جی یہ بات چل رہی تھی کسانوں کی زمین ٹھیک ہے کسی بھی اگریمنٹ میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ بھی ان کی زمین لے لی جائے گی لیکن اس میں ایک ایک پرویجن یہ ہے کہ کسان سے جو بسولی کرنی ہوگی وہ لینڈ ریوینیو ایکٹ کے تحت ہوگی تو وہ کیوں ہوگی تھی اگر آپ کسان کی زمین کو چھیڑنا نہیں چاہتے ہو تو لینڈ ریوینیو ایکٹ کے تحت کیوں وہ وسولی کروگے آپ اور دوسرا دیکھئے کسان آج بھی جو خودکشیاں کر رہے ہیں آت مہتیائی ہو رہی ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی زمین چھین گا ہے ان کو ریٹ نہیں مل رہا ہے ان کی جو پیداور ہے اس کا ریٹ ان کو پروپر نہیں مل رہا ہے ان کے اوپر کرجا چڑھ رہا ہے چڑھتے چڑھتے وہ ان کو پھر اپنی زمین بیچنی پڑتی ہے درسترس سیل کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے ایسے کرتے کرتے وہ ترجے کی نیچے دب جاتے اور خودکشیاں کر رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اس میں جو سیکنڈ ایکٹ ہے ایمپورمنٹ اینڈ پروٹیکشن ایکٹ اس میں جو ہے جو پروڈیوچ کی کوالیٹی ہے وہ جو کونٹریکٹنگ کمپنی ہے بتائیں بیج تو وہ دے گی گائیڈ وہ کرے گی سارا کچھ وہ کرے گی لیکن کوالیٹی جو ہے وہ کسان میں انشور کرنی ہے یعنی کہ سارا کچھ کر کر آکے جب کھریدنے کا سمائے آئے گا اور کمپنی کہے گی کہ ہم نے نہیں کھریدنا تو کسان کیا کرے گا بیشارہ دیر لگا کے بیٹھا رہے گا جیسے آج کل بیہار میں ہوتا ہے تو 1888 روپے ایمپوری ہے وہاں پہ لیکن 800 روپے میں بیٹھتا ہے بیشارہ اس کا جواب ہم نریش سے لیتے ہیں نریش دیکھئے یہ تو تمام جگہوں سے تصویریں بھی سامنے آئی ہیں کہ جب دھان کی چاہے کہ ہو کہ ایمپوری ہونا اس سے کہنے کا کم بہت کسانوں کو ملتا ہو دکھائی دیرہا ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دھان ہے جو دے ہوئے نا اسی گروتہ وہ بہت خراب ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو ایم ایس پی نہیں دے سکتے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے تو اس پر روک کب تک لگے گی اور کاروائی کب تک ہوگی نریش دیوارہ چال دورائیں گے بلیز بلکل بلکل نریش دیکھئے سوال یہی ہے کہ کئی جگہوں سے ایسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ گروتہ کیا دار پر کسانوں کو ایم ایس پی کے ریکارڈنگ جو پیسے ہیں نا وہ نہیں دیے جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گے ہوئے ہیں جو دھان ہے اس کی فصل جو ہے وہ صحیح رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایم ایس پی کے ریکارڈنگ پیسے نہیں دے سکتے دیکھئے ایم ایس پی ترکار جاری کتی ہے ایم ایس پی وہ ہوتی ہے سکتی جس پر ترکار کنید کرتی ہے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمیہ کی بہت کمی ہے نریشوی ملوترچی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے کیونکہ دیکھئے لگتار کسان آندولن جاری ہے اور عام جندہ کے مشکلے پر دیتوائی دوسری اور دوسرے سے عدی کسان چوہے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں ایسا لگتار یہ کہا جا رہا ہے لیکن ایسے میں یہ آندولنگ کب تک ختم ہوگا سب کی نگاہیں پر ٹکی ہوئی ہیں اور آ کر کب تک کسان آپ میں گھر جائیں گے اس پر بھی لگتار ویچار ویمت شجا رہی ہے وقت تک تو ایک چھوٹے سا بریک کا خرور کا سلسل لگتار جا رہی ہے دیکھتے رہیے انڈیا نیوز پنجاب نمسکر